بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان جو توقع نہیں کی جاری سعودی عرب جانے کی ان کی تیاری مکمل ہے عمرہ کریں گے پھر لڑنج جائیں گے بچے بھی ان کے ان کے ساتھ ہوں گے اور ایک اور ایشو کہ جو زمنی انتخابات ہو رہے ہیں ان میں کون امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کے کون امیدوار ہوں گے نون لیگ کے یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ دونوں پارٹیز میں اس کی وجہ سے بیچینی ہے لیکن اس کی نویت مختلف ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ نون لیگ میں بیچینی کس چیز کی ہے اور تحریک انصاف میں جو بیچینی ہے وہ کس چیز کی ہے حماد حضر صاحب جا چکے انہوں نے استیفہ دے دیا کسی نے ان سے نہیں کہا جو میں نے ذرائع سے معلوم کیا انہوں نے خود استیفہ دیا انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کیا کچھ لوگ جو پارٹی کی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اس استیفے کا تعلق عدو سے استیفے کا تعلق انٹرپارٹی الیکشنز سے ہے اس کی الیکشن کمیشن سے ایکسپٹنس کا ہے لیکن کچھ جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد حضر بڑے بددل تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پنجاب کے بہت سارے ٹکٹس کے معاملات ہوئے ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا لیکن اس میں ایک بڑی چیز جو تھی کیونکہ وہ خود موجود نہیں تھے گراؤنڈ پہ اور نہ وہ بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کر سکتے تھے ان کا یہ بھی کچھ ذرائع نے کہا ہے کہ ان کا گلہ ہے کہ اس وقت پارٹی جو ہے وہ وقلاہ نے ہائیجیک کر لی ہے اور وکیل جو جن کا بنیادی طور پر جنہوں نے معابنت کرنی تھی لیگل ایشیوز پر وہ اب سیاست پر بات کر رہے ہیں ایک بڑا انٹرسٹنگ کوٹ آیا ہے اور وہ کوٹ یہ ہے کہ وقلاہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فیصے بھی بڑی لی ہیں وقلاہ نے ٹکٹس بھی لے لیے ہیں قومی اسمبلی کے اور اب سینٹ کے بھی لے رہے ہیں لیکن بشرا بی بی صاحبہ بھی اندر ہیں اور عمران خان بھی اندر ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کلاہ سے کہ بھئی وہ ان کے مقدمات کا کیا بنے گا وہ باہر کب آئیں گے تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے جب طاقتور حلقے چاہیں گے تو تب ہی وہ باہر آئیں گے تو پھر پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے تب ہی آنا ہے جب طاقتور لوگوں نے حامی بھرنی ہے اور ان سے کوئی پیچ اپ ہونا ہے تو وکیلوں سے کہ آپ کا کیا کام ہے آپ نے ٹکتیں بھی لے لیں آپ نے فیسیں بھی لے لیں تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں بڑا ایک انٹرسٹنگ سا یہ سینیاریو بنا ہوا ہے اس پر تھوڑا ڈسکس کریں گے گروپنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ایک اور بات جو جو میں نے سمیل کی ہے وہ یہ کہ کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ بنی گالہ میں مقیم ہیں اور وہاں پر وہ اپنی مرضی سے نہیں ہیں جب ان کی سزا ہوئی اعلان ہوا تو وہ تو اڈیالہ پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ مجھے اب گرفتار کریں اور وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن ان کو لے جائے گیا بنی گالہ میں رکھا گیا اور بڑے برے حالات میں رہی وہ وہاں پر جو ان کے ساتھ سلوک ہوا لیکن ایک تاثر جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شاید وہ کسی انڈسٹینڈنگ کے نتیجے میں ہیں شاید جو بشرا بی بی ہیں ان کی کو انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے اس قسم کی باتیں اور اس میں یہ باتیں بڑی حیران کن حد تک جو پارٹی کے اندر اتنی گروپنگ ہو چکی ہے کہ وہاں سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ تیبہ راجہ صاحبہ نے بھی آکے جو گفتگو کی سنم جاوید صاحبہ اور دوسرے لوگوں کے بارے میں تو وہ بھی اب خیر اس میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ تیبہ صاحبہ نے خود ہی اس سے اب اجتناب برتا ہے اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ابھی یہ موقع نہیں ہے تو جو گروپنگ ہے وہ دیکھ کے بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹائم گروپنگ کا نہیں تھا اور بشرا بی بی صاحبہ بالکل کسی لابنگ کے نتیجے میں نہیں کسی کمپرومائز کے نتیجے میں نہیں انہوں نے حکام نے خود ان کو وہاں پہ رکھا ہے ان کی تو پیٹیشن بھی ہے کہ وہ اڈیالا جیل جانا چاہتی ہیں لیکن سپرینٹ جیل نے کہا کہ ہم انہیں اڈیالا نہیں لے کے جائیں گے ہمارے پاس وہاں پر سیکیورٹی کنسرن ہے تو پولیٹکس جو ہے ہر طرف پولیٹکس 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 ہی ہے اور ایک دوسرے کی جو ٹانگیں کھیچنے کا عمل ہے وہ بھی جاری ہے اب لٹسی کے کچھ تفصیلات ہمارے پاس ہیں وہ آپ سے نواز شریف صاحب سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو پریشانی ہیں جو ہیں دونوں جماعتوں کی زمنی انتخابات کے لیے نون لیک کے جو مین لیڈرز ہیں انہوں نے انکار کر دیا یہ وہ نشستوں ان نشستوں پر انتخابات ہیں جو میاں نواز شریف صاحب جو مریم صاحبہ نے چھوڑی ہے جو شہباز شریف صاحبہ نے چھوڑی ہے اور اس طرح کی سیٹس ہیں جو لیڈرشپ ہے انہوں نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے خواجہ سعاد رفیق صاحب ریپورٹیڈلی سینٹ کا جو ٹکٹ ہے اس کے خواہش مند ہیں وہ لینا چاہتے ہیں زمنی انتخاب نہیں لڑنا چاہتے اسی طرح رانہ سناؤلہ بھی زمنی انتخاب نہیں لڑنا چاہتے امیدوار نہیں مل رہے مین سینئر لیڈرشپ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے زمنی اور جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے جیتنے کا امکان ہی نہیں ہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب اس کو بڑا چیلنج سمجھ رہے ہیں کہ جو زمنی انتخابات ہیں ان میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو جیتنا چاہیے اب یہ آٹھ فرویر والے فارم فورٹی سیون اور فارم فورٹی فائب تو ہوں گے نہیں کہ جہاں پہ سارے ہلکے تھے یہ تو چند ہلکے ہیں اور بالکل فوکس پہ ہوں گے میڈیا کے تو یہ ایک ان کا درد سر ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا پی ٹی آئی کے لیے پریشانی دوسری ہے کہ ٹکٹ کس کو دیں وکیل کو دیں یا پارٹی کو دیں کیونکہ ایک کشمہ کش چل پڑی ہے کیونکہ اس وقت جو لوگ عمران خان سے مل رہے ہیں ان میں پارٹی لیڈرز نہیں ہیں وقلا ملتے ہیں اور وقلا کے اندر بھی گروپنگ ہے اور ہر جو گروپ ہے اس نے اپنے اپنے بندوں کے اجازت نامے لیے ہوئے ملنے کے اور وہی جا کے ملتے ہیں خان صاحب کے کانوں میں وہی بات وہ ڈالتے ہیں جو وہ ڈالنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹسل سی وقلا اور پارٹی قیادت کے بیچ میں آ رہی ہے اور جو حماد عظر صاحب کا جو اسطیفہ ہے وہ بھی بتایا جاتا ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وکیلوں نے پارٹی جو ہے ہائیجیک کر لیا وہی ساری بات کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں پارٹی کی جو لوگ ہیں وہ نہیں جا سکتے وہاں پہ تو یہ جو چیزیں ہیں انہوں نے ایک ایشو کریئٹ کیا ہے یہ پارٹی کے لیے اور اس کو اب کیسے اس سے عمران خان صاحب نبڑتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب کی بڑی بھرپور کوشش ہے شیر افضل مروت کا ایشو جو ہے دوسرے ایشو ہیں کہ وہ اس پر ایک بیلنس بیو رکھیں آپس میں لڑائی نہ ہو لیکن اب بہت سارے لوگ ایک اور وجہ بھی ہے جب بہت سارے دانیں جڑنے ہوتے ہیں جب بہت سارے لوگوں نے اپنی راہیں جدا کرنی ہوتی ہیں تو پھر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں کسی نے بہانہ بنا لیا ہے کہ جی شیر افضل مروت یہ بات کہتا ہے کسی نے بہانہ بنا لیا ہے کہ جی شیر افضل مروت کو یہ کہنے نہیں دیا جا رہا کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب یہ وکیل سارے آگئے ہیں اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پارٹی جو ہے وہ پارٹی لیڈرز جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آکے کچھ بات کر سکیں یا کچھ ڈیلیور کر سکیں جو بھی کوئی اپنی ریزن بیان کرتا ہے لیکن اس میں بہت حد تک بہت سو نے کمپرومائز بھی کیا ہے اس کی بھی اطلاعات ہیں اور اگلے آٹھ دس دنوں میں خان صاحب کو امران خان صاحب کو اس بات کا علم ہے ان پر اس کا کوئی اثر دیئے وہ کہتے ہیں جس نے چھوڑ کے جانا ہے وہ لوگ اس سے نبٹ لیں گے اگر بٹرے کیا اس نے جس بنیاد پر اس کو ووٹ دیا گیا اور وہ ایم این اے یا ایم پی اے بنا اور وہ کوئی بھی بہانہ کر کے اگر پارٹی چھوڑ کے جائے گا علاقے کے لوگوں کی اکانٹیبلیٹی اتنی سخت ہوگی کہ سیاست میں اس کا عمل دخل نہیں ہوگا اور یہ جو لوگ مختلف وحیلے بہانے کر کے اپنے آپ کو الہدہ کر رہے ہیں یہ در حقیقت کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر چکے ہیں اور اب بہانے ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے امران خان کا یہ خیال ہے کہ جو فیصلہ حقصص کے مطابق اصولوں کے مطابق ہوگا اور جو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ان کی اپنی مرضی کی بات ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیریئر دوہ پہ لگائیں گے چھوڑ کے اگر جائیں گے کیونکہ اب گنجائش نہیں ہے اس بات کی تو ویری انٹرسٹنگ پولیٹیکل سینیاریوز بن رہے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ آگائی دیتے رہیں گے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک اللہ نی کے بعد موسیقی